بابا فرید رحمت اللہ علیہ برے سغیر کے اولیاء اکرام کی فہرست میں ایک نمائی حیثیت رکھتے ہیں آپ کا خاندانی نام فرید الدین مسعود ہے اور والدہ کا نام کرسم خاتون اور والد محترم قاضی جلال الدین ہے بابا فرید پانچ سال کی عمر میں یتیم ہو گئے لیکن دنیا آج بھی بابا فرید کو گنج شکر کے لقب سے یاد کرتی ہے ان کا یہ لقب گنج شکر کیوں پڑا اس کے بارے میں مختلف کتابوں میں مختلف روایات پائی جاتی ہیں جن میں سے ایک روایت یہ ہے کہ بابا فرید کو گنج شکر پہلی مرتبہ ان کی والدہ صاحبہ نے کہا پرسم خاتون یعنی بابا فرید الدین کی والدہ بہت عبادت گزار پرہیزگار نیک خاتون تھی آپ کی ایک رامت کا تذکرہ اکثر موتبر تواریخ میں موجود ہے کہ ایک مرتبہ آپ کے شہر میں کہت پڑ گیا جب کئی برس تک بارش کے آثار نظر نہ آئے تو آپ کے شہر کے لوگوں نے اپنی ازواج کو آپ کے پاس دعا کے لیے بھیجا آپ کی والدہ نے خواتین کے اسرار پر اپنے سہن کی جھاڑو نکالی اور دو رکت نفل ادا کرنے کے بعد یوں دعا فرمائی اے میرے پروردگار جھاڑو سے صفائی کرنا میرے اختیار میں تھا سو میں نے تمام کسرے کو اسمیٹ دیا اب پانی کے چھڑکاؤں کے لیے بارش کی ضرورت ہے جو کہ میرے اختیار میں نہیں ہے کہتے ہیں کہ حضرت کرسم خاتون کے ہاتھ ابھی بلند تھے کہ ایسی زوردار بارش ہوئی کہ تمام شہر جل تھل ہو گیا کرسم خاتون نے پہلی بار بابا فرید رحمت اللہ علیہ کو نماز پڑھنے کی تلقین کی تو اپنے جگر پارے کو کچھ اس طرح سے سمجھایا جب چھوٹے بچے اللہ تعالیٰ کی نماز ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں شکر کا انعام دیتے ہیں اور جب بڑے ہو جاتے ہیں تو دوسرے بڑے اور مزید انعامات دیے جاتے ہیں بابا فرید رحمت اللہ علیہ جب نماز پڑھتے تو کرسم خاتون چپکے سے ان کے مسلح کے نیچے شکر کی پڑھیاں رکھ دیتی ہیں اور بابا فرید وہ شکر کی پڑھیاں انعام میں پا کر بہت خوش ہوتے یہ سلسلہ کافی عرصہ تک چلتا رہا یہاں تک کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کرسم خاتون شکر کی پڑھیاں رکھنا بھول گئیں تو اگلے دن ہیرانی سے پوچھا کہ اے فرید الدین کیا آپ کو کل شکر کی پڑھیاں مل گئی تھی تو بابا فرید نے ہاں میں جواب دیا تو اس پر کرسم خاتون نے اللہ عزوجل کا شکر ادا کیا کہ ان کی لاج رہ گئی اور اس بات پر خوشی بھی ہوئی کہ اللہ عزوجل کی طرف سے یہ انعام دیا گیا ہے تب انہوں نے بابا فرید رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ اے فرید الدین آپ تو واقعی گن شکر ہیں روایات میں بیان ہوتا ہے کہ بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے مرشد کامل حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے تین دن کے لیے تیہ کا روزہ رکھنے کا حکم دیا ناظرین اکرام اس روزے کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ تیسرے دن مغرب کے وقت افتار کیا جاتا ہے اس روزے کو چلا بھی کہا جاتا ہے اس لیے گوشہ نشینی اور تنہائی اختیار کی جاتی ہے اس مقصد کے لیے غزنوی دروازے کے پاس برج منار میں بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے تنہائی اختیار کی اور اللہ عزوجل کی عبادت میں مصروف رہے اور جب روزہ مکمل ہوا اور افتاری کا ٹائم آیا تو انتظار کرنے لگے کہ غائب سے کیا ظاہر ہوتا ہے کیونکہ مرشد کامل کا کہنا تھا کہ کھانا بھی غائب سے دیا جائے گا اسی دوران وہاں پر ایک شخص کو پتا چلا کہ ایک نوجوان درویش یہاں برج میں چلا کٹ رہا ہے تو اس شخص نے سوچا کہ اس درویش کی خدمت کر کے دعائیں سمیٹ لو تو وہ کھانا وغیرہ لے کر بابا فرید الدین رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے اللہ عزوجل کی طرف سے انعام سمجھ کر یہ کھانا تناول کر لیا تو وہ شخص خوشی سے واپس چلا گیا اس کے تھوڑی ہی دیر بعد بابا فرید الدین رحمت اللہ علیہ کے شکم میں درد اٹھا اور کہہ آگئی اور کھانے کا ایک ذرہ بھی پیٹ میں نہ بچا تو آپ نے پانی پی کر گزارا کیا اور پھر دوبارہ عبادت میں مصروف ہو گئے صبح مرشد کامل کی خدمت میں حاضر ہوئے اور رات کا سارا واقعہ گوش گزار کر دیا انہوں نے بتایا وہ آدمی جو کھانا لیا تھا وہ شراب اور بدکاری کا عادی ہے تو اس کا لائے ہوا کھانا بھی بابا فرید الدین رحمت اللہ علیہ کے لیے کھانا مناسب نہ تھا اس لیے وہ حضم نہ ہوا اور آپ کو کہہ آگئی اب اس کھانے کی وجہ سے روحانی طاقت کم ہو گئی تھی اب مرشد کامل نے کہا کہ اے فرید الدین تمہیں تیہ کا ایک اور روزہ رکھنا ہوگا اور اس بار انسان کے لائے ہوئے کھانے کا انتظار نہ کرنا اور غیب سے جو بھی میسر ہو اس سے افطار کر لینا بابا فرید رحمت اللہ علیہ اپنے مرشد کامل کا حکم بجا لائے اور دوبارہ روزہ رکھ لیا اور جب روزہ مکمل ہوا اور افطار کا ٹائم ہوا تو انتظار کرنے لگے کہ کب غائب سے کچھ ظہور ہوتا ہے اسی انتظار میں عشاء کا وقت ہو گیا تو آپ نے جسم کی تمام تر سستی کو نظر انداز کرتے ہوئے عشاء کی نماز ادا کی آپ کو اللہ عزوجل پر پورا بھروسہ تھا اور ساتھ ساتھ اپنے مرشد کامل کی بات پر یقین بھی تھا اسی طرح وقت گزرتا گیا اور جب بھی شکم کی آنکھ زور پکڑتی تو آپ آنکھ کھول کر دیکھ لیتے کہ کچھ حاضر ہوا ہے یا نہیں تو وہاں سوائے اندھیرے اور ویرانی کے کچھ نہ ملتا آدھی رات کے وقت جب برداس جواب دے گئی کہ چھے دن سے مسلسل بھوک کی وجہ سے بہت نکاہت تھی بے اختیار اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارے تو ہاتھوں پر کچھ چپک گیا دیکھا تو وہ سنگریزے تھے آپ نے وہ سنگریزے اٹھا کر موں میں ڈال لیے کچھ مٹھاس کا احساس ہوا تو آپ نے وہ تھوک دیے کہ کہیں یہ بھی شرابی کے کھانے کی طرح فریب نہ ہو دوبارہ پھر زمین پر ہاتھ مارا تو سنگریزے چپکے اور جب انہیں موں میں ڈالا تو شکر کا احساس ہوا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے اس طرح تھوک دیے جیسے لکمہ حرام موں میں چلا گیا ہو دوستو تیسری بار بھی سنگریزے کھانے پر یہی واقعہ پیش آیا کہ سنگریزے شکر محسوس ہونے لگے تو بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے اسے تحفہ غائب سمجھا اور اس کے ساتھ ہی آپ کو مرشد کامل کے یہ الفاظ یاد آ گئے کہ اے مولانا فرید جو کچھ بھی غائب سے ظاہر ہو اسی سے افتار کر لینا دوسرے دن بابا فرید رحمت اللہ علیہ مرشد کامل کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ کو دیکھتے ہی پیر و مرشد نے فرمایا اے مولانا کیا روزہ مکمل ہو گیا جواب میں بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے عجیب و غریب واقعہ سنایا اور سن کر انتظار کرنے لگے کہ حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ اس واقعے کی کیا توجیہ پیش کرتے ہیں پیر و مرشد نے محبت امیز نظروں سے بابا فرید رحمت اللہ علیہ کی طرف دیکھا اور بولے کہ اے فرزند اللہ عز و جل اپنے نیک اور فرما بردار بندوں کو ایسی نشانیاں دکھاتا ہے وہ سنگریزے حقیقت میں سنگریزے ہی تھے مگر تمہارے لبوں کو چھو کر اپنی فطرت بدل دیتے تھے اور یہ سب اللہ عز و جل کے حکم سے ظہور پذیر ہوا تھا حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے فرید تمہیں قدرت کا یہ انام مبارک ہو کہ آج سے تم گن شکر بن گئے ہو ایک بار پیرو مرشد کی زبان سے یہ الفاظ کیا ادا ہوئے بابا فرید رحمت اللہ علیہ قیامت تک کے لیے گن شکر بن گئے اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے برگزیدہ بندوں کی پیروی کرنے کی توفیق اطاف رمائے آمین سم آمین کل ملتے ہیں ایک نئے ٹوپی کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے گا اپنا دوستوں رشداروں اور گردنوا کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ